کولکاتا کی ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ ہوئی بدسلوکی اور اس کی ہتیا کے معاملے میں آروپی کی طرف سے نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں جسے جان کر یقیناً آپ کی روح کام جائے گی دراصل ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ درندگی کو انجام دینے والا آروپی سنجے روئے کی پولیگراف ٹیسٹ کے بعد رپورٹ آ گئی ہے پولیگراف ٹیسٹ میں اس نے بتایا کہ واردات کی رات اس نے کیا 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 جس کے بعد سنجے نے ڈاکٹر کو موت کے گھات اٹھا رہا اور اس کے ساتھ اس طرح کی بھیاوہ بدسلوکی کی ان سبھی پہلوں سے پردہ اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ممتا کی ستیفے کی مانگ کو لے کر بڑی سنکھیا میں چھاتر سڑکوں پر اترے ہوئے دکھائی پڑے ہیں اور اب نبنہ ابھیان نبنہ مارچ کا آگاز ہو چکا ہے کولکاتا کی سڑکوں پر دراصل پشی منگال کے مکہ منتری ممتا بینر جی کے ستیفے کی مانگ کو لے کر بڑی سنکھیا میں چھاتر سڑکوں پر اترے ہیں چھاتروں نے پہلے ہی نبنہ ابھیان پردرشن کا اعلان کیا تھا اسے روکنے کے لیے بھاری سنکھیا میں پولیس بل تینات ہے چپے چپے پر نگرانی کی جا رہی ہے ہاورہ بریج کو فیلحال سیل کر دیا گیا ہے بریج پر لوہے کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں جسے پردرشن کاری چھاتروں نے کھینچ کر ہٹا بھی دیا ہے ایسی بھی خبریں کئی پردرشن کرنے والے چھاتروں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے فیلال اس وقت کولکاتا کی سڑکوں پر پولیس چھاونی میں تبدیل ہو چکی ہے ممتا بینر جی نے اپنی پوری پولیس فورس اتار دی ہے اور پردرشن کاری لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سنجے روی کے پولیگراف ٹیسٹ میں آخر آیا کیا جس نے روح کپا دی کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق سنجے روی نے پولیگراف ٹیسٹ کے دوران اپنے اپراد کو قبول کر لیا ہے سی بی آئی کو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے دوران سنجے روی نے جو بتایا کچھ چونکانے والا تھا سنجے روی نے بتایا کہ کولکاتا کے آر جکر میڈیکل کالیج اور اسپتال میں مہیلہ ڈاکٹر سے درندگی سے پہلے اس نے ایک دوسری مہیلہ کے ساتھ بھی چھڑکانی کی تھی ایک رپورٹس کے انسار چھڑکانی کی بات اس نے قبولی ہے سنجے روی ریڈ لائٹ ایریا بھی گیا تھا آر او پی سنجے روی نے سی بی آئی کو بتایا کہ وہ اپراد کی واردات کو انجام دینے سے پہلے ریڈ لائٹ ایریا میں گیا تھا اس دوران اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا اس نے بتایا کہ ریڈ لائٹ ایریا پہنچ کر اس نے سیکس نہیں کیا لیکن وہ وہاں گیا ضرور تھا اس نے کہا کہ اپراد کی رات اپنے دوست کے ساتھ اس نے شراب پی تھی اس کے بعد دونوں ریڈ لائٹ ایریا گئے اس کے علامہ دکشن کولکاتا کہ وہ اس ایریا پہ بھی گئے جہاں سیکس ورکرز کام کرتی تھی راستے میں انہوں نے چھیڑ چھاڑ بھی کی ان دونوں کی بات یہ کہی جا رہی ہے اس کے علامہ سنجے روی نے بتایا کہ اس نے اپنی گرل فرنڈ سے نیوڈ تصویریں بھی مانگی تھی یہ کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعوے ہو رہے ہیں سنجے روی نے اپنی گرل فرنڈ کو ویڈیو کال کر کے اس سے نیوڈ تصویریں مانگی تھی ریڈ لائٹ ایریا جانے کے بعد دونوں اسپتال آئے اور صبح چار بچ کر تین منٹ پر سنجے روی نے سیمینار ہال کے کوریڈور میں اس اسپتال میں پہنچا تھا جہاں پر اس نے ریپ اور اس کے بعد پھر ہتیا کو انجام دیا اس نے بتایا کہ اس کے بعد وہ اپنے دوست انپم دتا کے گھر بھی گیا تھا جو کی پولس میں کام کرتا تھا سنجے روی کو پورنگرافی دیکھنے کی لطھ تھی اس نے سی بی آئی کو ٹیسٹ کے دوران کچھ گمراہ کرنے والے جواب بھی دیئے تھے اس کے بعد اس کے فون کو کھنگا لگیا تو اس میں سے پون کلپ ملی مہیلہ ڈاکٹر کے شریر پر پچیس بہاری اور آنتھرک چوٹے تھی مہیلہ ڈاکٹر کی ہتیا گلہ گھوٹ کر ہوئی تھی آر جی کر میڈیکل کالیج کے پور پرنسپل ڈاکٹر سندیب گھوش کی بھومکا کی بھی سی بی آئی جانچ کر رہی ہے بیتے ہفتے ہی سپریم کورٹ نے اس پورے ماملے پر سخت لہزے میں کولکاتا پولیس سے پوچھا تھا کہ ایف آئی آر درز کرنے میں بارہ گھنٹے سے زیادہ کا سمیں کیوں لگا فیلال سنجے روی کے اس طریقے کے کھلاسے کے بعد روح کپا دینے والے اس طریقے کے جواب کے بعد نشط طور پر جانچ ایجنسیاں بھی استبد ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح سے اس نے اپنی پوری اس گھٹنا کو انجام دیا ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں اس کو پورن کی لتھی یہ وحشی ٹائپ کا پہلے سے ہی تھا شاید اس لیے اس نے اپنی جو پوری اس طریقے کی گھٹنا ہے اسے انجام دے کر بہت آسانی سے اپنے دوست کے گھر نکل گیا حالانکہ یہ پولیس کے گرفت میں ہے اور اب لگتار جانچ چل رہی ہے اس کی جو پولیگراف ٹیسٹ کی ریپورٹ آئی ہے وہ بھی چونکانے والی ہے لگتار کاروائی آگے بڑھ رہی ہے اس پورے معاملے میں لیکن اس سے پہلے کولکاتا کی سڑکوں پر اگر آپ دیکھئے تو پردرشنکاری چھاتر لگتار ممتابینر جی کے ستیفے کی مانگ کر رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں